آج بہدود پورا کونسنسی کے اندر فلقنما بریج پہ جو تعمیر کا کام چل رہا ہے اس کام کے سلسلے میں آج کا دورہ رکھا گیا تھا اور یہ دورہ ہمارے صدر مجلس اتحاد المسلمین بیارشٹر علیہ السلوزیل ویسی صاحب کی نگرانی میں ان کی سرپرستی میں تھا خاص طور سے اس بریج کا دورہ کرنے کا یہی مقصد تھا کہ جو کام چل رہا ہے بریج کے اوپر یہ بریج دو حصوں میں بن رہا ہے ایک حصہ تھا جو پرانا ایک دیسٹنگ فلائیور جو ڈیمیج ہو چکا تھا اور اس کا کام بھی چالو ہو چکا تھا اور الحمدللہ کام مکمل ہو چکا ہے اب سیکنڈ پارٹ جو ہے یہ بریج کے باجو اور ایک ایک بریج دالنے کا اور اس کے اندر نالے کا کام تھا جو نالے کے باکس ٹین بڑے 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 بنا کر سلاپاں دالنا تھا اس کو وہ کام چل رہا ہے میجر کام وارٹر بکس ڈیپارٹمنٹ کا تھا جو کرشنا کی مین لائن آ رہی ہے اس بریج کے اوپر سے جا رہی تھی اس کو منتخل کرنا تھا ایک جگہ سے نکال کر دوسری جگہ لگانا الحمدللہ منجل سے تیاد المسلمین کی نمائندگی کے بعد وہ کام بھی مکمل ہو چکا ہے اب کسرا کام یہ تھا جو ریلوے کا وینٹ ڈالنا ہے وہاں پر بھی کرشنا وارٹر کی پائنٹ فلائن جا رہی ہے ڈیپارٹمنٹوں میں ریلوے ڈیپارٹمنٹ اور وارٹرو بکس ڈیپارٹمنٹ میں کوارڈینیشن کی کمی کی طرف سے وہ کام نہیں ہو رہا تھا آج بائٹ کر دونوں ڈیپارٹمنٹ کے آفیسرز جی ایچ ایم سی پروجیکٹ وارٹرو بکس ڈیپارٹمنٹ اور ریلوے ڈیپارٹمنٹ کو بٹھا کر ایک میٹنگ دی گئی اور انسپیکشن کے آ گیا اس میں یہ تیہ ہو چکا ہے کہ ریلوے ڈیپارٹمنٹ اپنی طرف سے جو وارٹرو بکس ڈیپارٹمنٹ کا خرچہ رہیں گا جو پائنپ لائن منتخل کرنے کے لیے وہ ریلوے ڈیپارٹمنٹ کو دے دیں گے انہوں اپنے خرچے کے اوپر امیڈیٹلی اس پانی کی کرشنا وارٹر کی پائنپ لائن کو وہاں سے منتخل کیا جائے گا اور امیڈیٹلی جیسا منتخل ہوگا اور وہاں پر ریلوے ڈیپارٹمنٹ کی جانب سے ایک باجوب جو اور ایک ایک ونٹ پڑنا ہے وہ ونٹ پڑے جائے گا گریٹر ہیدر آباد ملسپل کارپریشن پروجیکٹ کی طرف سے تو کام الحمدللہ چل رہا ہے ایک جو فلقنما ریلوے بریج کو جانے کا رستہ تھا جو بریج تھا وہ پڑ چکا ہے اور کام بھی الحمدللہ اچھے طریقے سے چل رہا ہے ہم سارے باتوں سے ایک ہی چیز یہ اندازہ لگا سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی منجلی ستحاد المسلمین جس طریقے سے نمائندگی کر رہی ہے ہمارے صدر کی جس طریقے سے نمائندگی سارے ڈپارٹمنٹ کو اس فلقنما بریج کے تحت ہو رہی ہے ہم انشاءاللہ تعالی امید رکھتے ہیں ایک دو سے تین مہنے کے اندر یہ بریج کا کام مکمل ہو جائے گا جس طریقے سے آفیسرز وطا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی ہمیشہ منجلی ستحاد المسلمین عوام کی تکلیف میں عوام کو سولت پہنچانے کے اندر ہمیشہ سنگات رہتی ہے آج کا جو دورہ تھا یہ خاص طور سے ہمارے منجلی ستحاد المسلمین کے ایمیل سی جناب حیمد بیق صاحب تھے اس فلقنما ڈیویجن کے کارپوریٹر جناب موتیلال نائک صاحب تھے منجلی ستحاد المسلمین کے اس ایریے کے ورکرز تھے ریلوے ڈپارٹمنٹ کے آفیسرز تھے گریٹر ہیدر آباد ملسپل کارپوریشن کے آفیسرز تھے وارٹر ورس ڈپارٹمنٹ کے آفیسرز تھے ٹرافک ڈپارٹمنٹ کے آفیسرز تھے اور تمام دگر جتنے بھی ڈپارٹمنٹ سے جو اس بریچ کے تحت کام کر رہے ہیں وہ سارے آج موجود تھے آخری میں میں یہی کہوں گا الحمدللہ منجلی ستحاد المسلمین اپنا کام کر رہی ہے اور اپنا کام جو باقی ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ جل سے جل منجلی ستحاد المسلمین کی جانب سے کرائے جائے گا میں یہی کہوں گا یہ جماعت ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے آپ کے ساتھ رہے گی آپ کے تکلیفوں میں آپ کے پریشانیوں میں آپ کے محلے کے ڈیولپمنٹ میں آپ کے جو بھی بنیادی مسائل رہیں گے اس مسائل کو دور کرنے کی ہمیشہ منجلی ستحاد المسلمین کوشش کرتے رہی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمیشہ کرے گی شکریہ آپ تمام یہ نکالنے کے لئے کیا کرنا پڑتا ہوں گو ہمارے مرابر مران آخر میں ضبط ملک کے لئے ہم ایک نتال دیتا ہوں تھا ہم وہ جو آتیسک ناثر کا کام کر رہا تھا ہم ایک سلاب چار دن میں ڈالے تھا اور یہ میٹرو اس پہ ہم دالنے کے لیے ایک مہنہ ہونا تھا ابھی بھی کام سا ہوا دیڑھ مہنے ہوا ایک سلاب دالنے کے لیے یاکی ہم اس نے سلاب جواہے چار دن میں ڈال دیتے تھے کہ ایک سلابنے کے لیے اس نے لیکا کیوں بلے تو وہ قوار ڈنیشن ہوں سلاب دل ، ڈالیا ہے وہ لوگوں کو دیئے تو وہ لوگوں کے حساب ٹھے کر لیے خریف ساڈے چین ساڈے چین ساڈے چین ساڈے چین صرف ٹھوکو ڈالیاں چاہے ہیں بھدس ساڈے چین رہے چین ساڈے چین ساڈے چین ساڈے چین کام ٹھوک ڈالیاں کام ہوا نا کام ٹھے کلو وطن کام ٹھونگا تو ہم حالت کر رہاں کرا دیا تو ان کے لئے خود بہر معل کریں موسیقی 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 موسیقی